گائیز ویلکم آن میترہ گروپ آف یوٹیوب چینلز دوستو آپ کے اپنے میترہ گروپ آف یوٹیوب چینلز پر آپ کا سواگت ہے ہمارے تین چینل ہیں ایڈو ٹیکنو میترہ ایم جے میترہ اور ایڈو لا میترہ تینوں چینلوں کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا سیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تاکہ نوٹیو کیسن آتے رہی ہاں یہ شروع کرتے ہیں آج کی کلاس یہ ہم نے ریسرٹ شروع کر رکھی ہے دو وارٹر پریونشن ان کنٹرول او پولیشن ایک نائنٹین چیمٹی فور کے اوپر اور جو وارٹر پولیشن اور ائر پولیشن ہے وہ آپ کے رائٹ ٹو لائف کو افیکٹ کرتا ہے اور سرکار کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ کو کلیر وارٹر اور پولیشن فری ائر دے تاکہ آپ کا رائٹ ٹو لائف افیکٹ نہ ہو اور اس پر ساتھ ویڈیو آ چکی ہیں آج یہ آٹھویں ویڈیو ہے اور اس کا سیرسک ہے ورکنگ موڈیلیٹی آب سپیشل انوائنومنٹ کورٹ یعنی جو اپنا ہریانہ میں جو ہے نا دو انوائنومنٹ کورٹ ہیں ساؤتھ ہریانہ کے لیے تو ہے ساؤتھ ہریانہ یہ تو ہے فرید آباد میں اور نورتھ ہریانہ کے لیے نورتھ ہریانہ اس کے لیے ہے کورک شیطر میں جو بھی کوئی پریویٹ فیکٹری ہے یا گورنمنٹ دپارٹمنٹ ہے کارپریشن بورڈ ہے اگر وہ پانی افلوینٹ کو اندسٹریل افلوینٹ کو بغیر ٹریٹ کیے ڈیسپوز آف کرتا ہے تو اس کے خلاب پولیشن کنٹرول بورڈ کمپلینڈ ڈالتا ہے اور اس کمپلینڈ کو پھر پیشل انوائنومنٹ کورٹ یہ اپنے جوریڈکشن کے حساب سے یہ اس کو ڈیل کرتی ہے اچھا اب آتے ہیں ورکنگ موڈلیٹی آب سپیشل کوٹ اب سپیشل کوٹ جو بھی ہے یہ انوائنومنٹ کی ان کو جب کمپلینڈ آئے گی تو ایک تو دیکھیں یہ تیریٹوریل جوریڈکشن بنتا ہے اگر نہیں بنتا ہے اور دوسرا اس میں فائنینشل جوریڈکشن کی بات تو آتی نہیں اور آگے اس میں دیکھنا جو کمپلینڈ ڈال لی ہے کمپلینڈ فائلڈ کی ہے فائلڈ بائی اچھا سپی سی بی انوائنے جو گراؤنڈ اس میں ریفلیکٹ کی ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہے ایک تو جو وارٹر ایکٹ ہے وارٹر ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور اس کی کمپلینسیز کی ہیں یا نہیں کی ہیں اور دوسرا جو پرمیشیبل پرمیشیبل سٹینڈرڈ ہے پرمیشیبل سٹینڈرڈ بائی اچھا سپی سی بی تو تھروہ تریٹیڈ وارٹر تریٹیڈ وارٹر انہیں ایگری کلچر اور اورٹی کلچر اور دوسرا ان لینڈ وارٹر جو کہ گراؤنڈ وارٹر ہوتا ہے ان لینڈ وارٹر یعنی کہ گراؤنڈ وارٹر گراؤنڈ وارٹر اور سرفیس وارٹر یعنی جو اپنے ندین آلے ہیں ریور بغیرہ ہیں پینال ہیں مائنر بغیرہ ہیں جس میں بھی مطلب یہ پانی کو ٹریٹ کرنے کے بعد پھیکا گیا ہے اس کی جو لیمٹس ہیں وہ صحیح لی ہیں یا لیمٹس آر ٹیکن آر ٹیکن کریک اور نورٹ یہ جز کرنا ہے کہ یہ کمپلینٹ جو فائل کی ہے یہ سبھی نورمز کو فولو کر رہی ہے اس کی یہ کمپلینٹ بنتی بھی ہے نہیں بنتی ہے یہ ان کو سپیشل ایمیمنٹ کوٹ کو پہلے دیکھنا چاہیے اب بھوتا کیا ہے کہ ایچ ایس پی سی بھی کمپلینٹ فائل کر دیتا ہے کمپلینٹ فائل کر دیتا تو یہ نورمز چیک کرنے کے بعد کوٹ دوارہ سمننگ کی جاتی ہے کوٹ سمن بھیجتا ہے جو بھی انہوں نے ایکیوز بنایا ہے اس کو اور جس دیپارٹمنٹ کا یہ پلانٹ ہے ان کو سمن بھیجتا ہے اب نو سمننگ کوئی سمنن نہیں ہوتا نو سمننگ اور پھر کیا ہوتا ہے یہ دکھا دیا جاتا ہے ریفیوز ٹو ریشیو ریفیوز ٹو ریشیو دکھا دیا جاتا ہے اور ریفیوز ٹو ریشیو کی ریپورٹ ہو جائے گی پیادے کی تو پھر کیا ہوئے گا پھر آپ کے پاس بیلیبل وارنٹ جائے گا بیلیبل وارنٹ اب بیلیبل وارنٹ پہ بھی پیس نہیں ہو تو پھر نون ویلیبل وارنٹ جائے گا نون ویلیبل وارنٹ تو ان کوٹوں میں کیا دکھا سائی ہے کوئی سمننگ نہیں ہوتی اور صدہ جو ہے نا بیلیبل وارنٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دکھاری آئے گا اس کو پہلے سب سے پہلے تو اپنی بیل بیل بانڈ برنا پڑے گا بیل بانڈ اور بیل لینی پڑے گا اور پھر کمپلینٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جس کو بھی ایکیوزڈ بنایا ہے اس کا جو چانس ہوتا ہے تو چیلنج سمن ہے تو رائٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور یہ پھر رائٹ ٹو لائف کو ایفیکٹ کرتا ہے رائٹ ٹو لائف کو ایفیکٹ کرتا ہے آج سمننگ کا چانس گیا پھر عدالت جو ہے نا اس کمپلینٹ کو اچھے سے ایگزامن نہیں کرتی ہے اور وہ پولیشن کنٹرول بورٹ جو ایچ ایس پی سی بھی ہے وہ جہاں لیمیٹ انڈرڈ کی ہوتی ہے پرمیسی بل پرمیسی بل لیمیٹ انڈرڈ کی ہے اس کو تھرٹی دکھا کے کمپلینٹ فائل کر دیتی ہے جو ایک بہت ہی انجسٹیس ہے آفیسرز کے ساتھ اور جو ڈائریکٹر ہے ایچ او ڈی ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ہے اور دوسرے جو کمپنی کے ڈائریکٹر ان کے خلاف جہاں لیمیٹ سو ہے پرمیسی بل اگر سو سے نیچے ریزلٹ سو یا سو سے نیچے ریزلٹ آرہے تو کمپلینٹ نہیں بنتی اب اس کی جگہ یہ پولیشن کنٹرول بورٹ تیس دکھا دیتا ہے اس سے وہ کمپلینٹ جیسٹیفائی ہو جاتی ہے اور ایکٹ کی کوئی بھی کمپلینٹ نہیں کرتے پولیشن کنٹرول بورٹ نبی پرسنٹ کمپلینٹیں تو فائل نہیں ہوں گی اگر ایکٹ کی کمپلائنس کا جو ہے فول آپ کریں پہلے اس کی کمپلائنس کریں ایکٹیو سے بعد ہی کمپلینٹ ڈالیں تو اس طرح یہ سپیشل انوائنمنٹ کوٹ کی بھی موڈلیٹی بہت ہی الیگل اور انجسٹیفائید گائز ہمارے تینوں چینلوں کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ آپ لوگوں سے بھی نوٹیفکیشن آتے رہیں اور لائک کر دینا ویڈیو کو دوستوں کو پروڑ کر دینا گروپس میں سیئر کر دینا اور ایک کمینٹ ضرور ڈالا گروپ ہمارا جو نا کلاس کیسی لگی کیسی کوئی کسی طرح کا جو آپ کا سجیسن ہو امپلیمنٹ کے لیے کوئی سجیسن وغیرہ بھی آپ کمینٹ میں ڈال سکتے ہو ہم اس کو اگزامن کریں گے اور کوسس کریں گے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ اب جو یہ غلط لیمٹ دکھا کے کمپلیمنٹ فائل ہوگی وہ انجسٹی فائی الیگل اور نوٹ فیر ہے اور اس کو کورٹ کنسیڈر کر دیتی ہے جب آرگومنٹ ہوتی ہے کورٹ میں آرگومنٹ تو جو ڈیفینس کا لائر ہے ڈیفینس کا لائر ہے وہ اس لیمٹ کے بارے میں ہائیلائٹ کرتا ہے ہائیلائٹ کرتا ہے کورٹ کو اور اس کو بتاتا ہے اس کو ایجے ڈیفینس لیتا ہے کورٹ سنتی نہیں ہے کورٹ یہ کہتی ہے انہوں نے کمپلیمنٹ کسی بیس پہ تو ڈال لی ہے اور اس کو ٹوٹل ہی ڈینایل کر دیا جاتا ہے یہ بھی الیگل ہے اور اگنسٹ اللہ ہے اور انجسٹیس ہے اچھا اب ہمارا وارٹ ریکٹ کا سیکشن سیکشن 48 کیا کہتا ہے ایجے گورنمنٹ دپارٹمنٹ ویر این اوفینس انڈر دیس ایکٹ حس بین کمیٹیڈ بائی اینی دپارٹمنٹ آف گورنمنٹ دی ہیڈ آف دپارٹمنٹ اب یہاں دیکھو یہ ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ لکھا ہوا یہ کہیں یہ نہیں لکھا ہے ان پرسن یا ان دا نیم آف دا آدمی کے بائی نیم تو کمپلینٹ فائل ہو ہی نہیں سکتی ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ کی اکھلائے ہوگی کیونکہ پلانٹ بھی کسی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لیکن وہ سارے سینئر لیول کے آفیسر ہوتے ہیں پھڑا پھڑ فائل چلوا کے اور اپنے آپ ہی ایک اپرویول دے دیتے ہیں اور جو برانچ انچارز ہوتا ہے ان سب کو ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں تاکہ ان کی سکین بچ جائے یہ اپرویول گورنمنٹ سے ہونی چاہیے اور کوٹ بھی یہ نہیں دیکھتی ہے یہ جو آرڈر پاس کیا ہے یہ ریٹروسپیکٹی آرڈر ہے اور جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے خلاف کمپلینٹ فائل ہونی چاہیے اور کسی اور آفیسر کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اس میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے ہیڈ آف دی آرڈر ہے اس کو جو ہے نا بیڈ آئیز آف لا وہاں تو کر کے اور جو پبلک ہیلتھ انجینیرنگ ڈپارٹمنٹ کی ایکسین تھی ان کو ڈسچارج کر دیا جبکہ دوسرے مہکمے کے ایکسین ایسی اگرے ہیں ان کو ڈسچارج نہیں کیا وہاں پر اس ریٹروسپیکٹی آرڈر کو رائٹ مان رہے تو یہ کتنی بڑی مونوپولی ہے کوٹ کی کتنا بڑا جو انجسٹیس ہے یہ سمجھ سے پری کی بات اور جب کسی چیز کو دیکھنا ہی نہیں کوٹ نے پھر چھے سے ساتھ سال سکس ٹو سیمن ایئر کیوں لگائی جاتے اس کو چارج کو کرنے کے لگائی کیا ضرورت ہے کمپلینٹ فائل ہوگی چارج لگا اور ان کو ٹھوک دو آپ سر کو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا پیرد آتے رہے کئی شیئے اپنی ڈیوٹی چھوٹ گیا کوئی ریٹائر ہو گیا ریٹائر میں آتی یہ کتنا بڑا غال میل ہے اور آگے دیا آتی نیو سوشیئے آتی آتی کوئی ریٹائر کوئی آتی 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 دیپارٹمنٹ نے نام پروائید کر دیا کو اور دیپارٹمنٹ نے چار شیٹ کر دی آفیسر کی جب انکواری افسر جب آئیو اپوائنٹ کیا اور آئیو نے اپنی انکواری کی اور آئیو نے اس کو رکمنٹ کر دیا ڈیو ڈیلی جینڈ اور اس ادھیکاری کو پرموٹ بھی کر دیا اور چارج بھی اٹھا لیا یہ تنا کچھ کرنے کے باہدود بھی وہ جو کوٹ کیے سے پھر بھی چل رہے ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں جی آپ کا نام دیپارٹمنٹ نے رکمنٹ کیا اس لیے آپ کے خلاب کمپلینڈ لی اور یہ آورڈر ہے جب اس آورڈر کو دیپارٹمنٹ ایمپلائی کو ڈسچارج کر دیتا اوپیسر کو ڈسچارج کر دیتا پرموٹ کر دیتا اور وہ چارج سارے ڈراپڈ ہو جاتی پھر یہ کمپلینڈ کی اچھل تھی یہ سمجھ سے پریگی بات ہے جب کوٹ نے دیپارٹمنٹ کی رکمنٹیشن پہ کیس چالو کیا اور اسی دیپارٹمنٹ نے اس آفیسر کی ڈیو ڈیلی جنس دکھا دی تو کیس تو اس کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے جو پریویس آورڈر ہیں دیپارٹمنٹ کی ایک طور ریٹروسپیکٹیو ہیں دوسرا اس کو ڈیسچارج کر دیا تو اس کی ڈیو ڈیلی جنس پرو ہوگی پھر کیس کس بات کا چلے گا کورٹ میں یہ تو ہریسمنٹ ہے کیس ویڈرہ ہونا چاہیے یہ جو نایا ورکنگ موڈلیٹی اور اپیسل انوائنمنٹ کورٹ اور لاکھ بیسٹے ڈیفینس آرگومنٹ ہونے کے باوزود بھی آرگومنٹ ہونے کے باوزود بھی کسی کو تو ڈیسچارج کر دیتے ہیں ڈیسچارج اور کسی کو چارج کر دیتے ہیں یہ کوٹ کا way of thinking سمجھ میں نہیں آیا way of judgment way of hearing the case سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کافی officers ہمارے کو بتاتے ہیں اب یہ ہماری جو ہندی میں translation تھا جو بھی اوپر میں نے بتایا اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس اور آج کا بہت ہی اچھا discussion practical discussion اچھا لگیا اب ہماری آگے دو ویڈیو اڑھائیں گی اس لئے آنے والے ویڈیو کی شامگری کے بارے میں بتا دیتے ہیں revision application revision petition and appeal یہ آپ کے کیا کیا provision ہے یہ بتائیں گے next class میں اگر کوئی complaint file ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو اور اس کے بعد یہ ہم اپنی جو یہ research ہے اس کا conclusion اور suggestions دیں گے یعنی یہ اس کا جو نرہ جلٹ آئے گا پوری research میں کیا نسکرس مکل تو دیکھتے ہی ہمارے ویڈیو کو میں ایک بار اپنے ساتھیوں سے پھر appeal کرتا ہوں کہ ہمارے یہ تین چینل ہیں ایڈو ٹیکنو میترا ایڈو لا میترا اور ایم جے میترا ان کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا ویڈیو کو اور شیئر کر دینا دوستوں میں اور جو ایک بیل آئیکن ہوتا ہے ویڈیو کی نیچے ایسے کر کے ایسے اس کو جو نرہ دبا دینا تاکہ آپ کے پاس سبھی notification آتی رہے آپ لوگ نے ہماری ویڈیو کو اچھے سے دیکھا اس کے لیے دنیواد اور پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں thank you bye bye